بھگوان شریف کرشن کی نگری میں ایک ویکتی نے گائے ماتا کے ساتھ دشکرم کیا رات بھر گائے ماتا کے ساتھ دشکرم کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا لیکن کسی نے بھی اس کو نہیں پکڑا کیوں کیونکہ وہ ویکتیارو پی کر جانور بنا ہوا تھا تو آپ کو یہ معاملہ آپ کو بتا دے کی بڑا ہی مانوتر کو شرم سار کر دینے والا معاملہ آپ تک پوچھا رہے ہیں جنہیں بھر یہ مطلعہ کی روشن ویہار کالونی سے معاملہ یہ سامنے آیا ہے بائیس آگست گرووار کے دن کا یہ معاملہ ہے حریش چندر نام کا ایک ویکتی ہے اس نے کہا کہ وہ بائیس تاریخ کو جب گائیوں کے بارے میں جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ گائی کی تین سال کی پچھے انگ سے جو ہے وہ کھون کی دھارائیں جو ہے وہ بہ رہی تھی جب انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے پرتال کی تو پتا چلا کہ بابی نام کا ایک ویکتی جو ہے وہ شام کو جو ہے وہ گائی کے بارے میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ میں شراب کی ایک باٹل جو ہے وہ پوریس نے پکڑی ہے اور اس سے یہ سپشٹ ہو گیا کہ وہ ویکتی دارو پی کا دائماتہ کے ساتھ رات بر دشکرم کرتا گیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پویتر نگری جہاں پر بھگوان شریف کرشن ان کے پتا شریف تھے نند بابا جن کی نو لاکھ گائیں تھی ان نو لاکھ گائیوں کی پوجہ ہوتی تھی یہ آج بھی پوجہ ہوتی ہے لیکن کیا وہ گائیں جو ہے اب ان کا کوئی آہ گائیوں کی دیکھ بھال کرنے کے لئے کوئی نہیں رہ گیا ہے کیا ان نو لاکھ گائیوں کی جگہ اب نو لاکھ وہ آہ داروں کی شراب بھی کری ہے یہ سٹوری کہاں سے پرابت ہو رہی ہے مطورہ سے ہمیں پرابت ہوئی ہے جہاں پر جو ہے ایک ویکتی جس کا نام ہے بابی بائیس طریق انہوں نے بوتل پی اور اس کے بعد باڑی میں داخل ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پکڑا گیا ہے یہ بابی انہوں نے اپنے افراد کو سیوکار بھی کیا ہے لیکن بات ابھی بھی بنی ہوئی ہے کہ اس مطرہ اور ورندہ ون میں کیا شراب اتنے شراب کی اتنے ٹھیکے کھلے ہیں اتنے ٹھیکے کھلے ہیں کہ لوگ اب بھگتی بھول گئے ہیں ورندہ ون میں شراب پینے اور منورنجن اور ہانیمون منانے کے لئے آ رہے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا نہیں تو ورندہ ون ایک کوٹھا بن کر رہ جائے گا تو اگر آپ کی آستہ بھگوان شریف کرشن میں ہے اس کو صاف سترا بنانا ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر کے موڈی صاحب اور یوگی تک کے کانوں تک پوچھانے کے لئے آپ کا یوگدان بن رہا ہے